بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک خبر نیوز شیئر کر دوں گا یار مجھے بھائی نے ابھی اپ ڈیٹ کیا تو میں نے بولا اس کے مطلق ایک ویڈیو بنا کر تمام پردیسیوں کے ساتھ جو غیر ملکی سعودیہ میں مقیم ہیں چاہے سعودی لیویہ سے پاکستان انڈیا بنگلیدش آپ کہیں بھی جا چکے ہیں بھائی چھوٹی کے طور پر کیوں بھو رہا ہوں چھوٹی ہاں چھوٹی میری بھائی اچھا جی میری چھوٹی ہے جی تقریباً ا ایٹی اٹھاسی دن کی تو بھائی میں تین دن پہلے پچاسی دن پورے کر کے اپنی ٹکر لے کر واپس چلا جاؤں گا ہاں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو کرونا پر بندیوں میں چھوٹی آئے فس گیا ہے ٹھیک ہے جو بھائی خروج لگوا کر آئے پاکستان میں رہ گئے جو شورتوں کے ذریعے ڈیپوٹ ہوئے یعنی کہ شورتوں نے پکڑ لیا ترحیل کر دیا جیل کے رستے جو کسی بھی کیس کے سلسلے میں ڈیپوٹ ہوئ جو سفارہ سے آوٹوس بنا کر آئے حروب کی صورت میں جو سفارہ سے خروج لگوا کر آئے اکامہ ایکسپائر کی صورت میں جو بندے پاکستان ایمبیسی کی ٹیم سے انہوں نے بھائی بھی دیا مجھے محکمہ تنظیف میں اور بعد میں انہوں نے محکمہ تنظیف والوں نے مجھے تنظیف میں بھی بھی دیا اور تنظیف والوں نے مجھے بھائی یہ پیپر دیا اور اس کے بعد میں ٹکل ڈے کر گیا میرا خروج لگا یہ ورسپ کے اوپر مجھے کالے آرہی ہے ورسپ نمبر بھی آپ کو دکھالتا ہوں تو بھئی یہ معاملات رہے میرے اور یہ سارا نظام رہا اور میں ایسے پاکستان انڈیا جب بنگلہ دیش پہنچا اور ابھی میں دوبارہ سعودری بھائی کا ویزا لینا چاہتا ہوں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا وہ میرے پردیسی بھائی جو سعودری بھائی میں بیٹھے ہوئے جن کے اقام ایک سپائر ہیں یا حروب ہے اللہ نہ کرے اور ان مسئلوں سے دو چار ہیں اور پاکستان جانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز میں یہ پیپر میں پہلے بھی شاید میں اس کے مطالق کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی یہ بھائی نے مجھے ایک چیز کلیر کی وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کیا چیز کلیر کی یہ پیپر آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں نا بھائی میں ٹھیک ہے یہ پیپر ہے جی جوزت خروج کا پیپر اور مرحل پیپر ٹھیک ہے بھائی اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیر کرنا ہوں کہ آپ کو اچھا بھائی تو کال کر لے کالے آ رہی ہیں جی بار بار درمیان میں پھر آپ کو پتا ہے ورسف کے اوپر اور ورسف والا میں نے موبائل اپنے پاس آج رکھ لی ہے بس چلو اس کے لئے سوری اگر آپ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ نے مثال کا طور پر اپنا خروج اچھا یہ خروج والا جو پیپر ہے نا یہ بھائی یہ خروج کا پیپر ہے اس سے ہوتا کیا ہے تقریر تحقیق شخصی المقیم ٹھیک ہے آپ کے اکامے کا ریکارڈ آپ کا نام اور آپ کا پاسپورٹ وغیرہ کا ریکارڈ اور آپ کا مکمل تفصیلات جو بھی آپ کے متعلق ہیں سعودیہ میں اور اس کے علاوہ بیانات الیکامہ اکامے کا متعلق پورا ریکارڈ اور بیانات تشیرہ آپ کے ویزے کے متعلق پورا ریکارڈ اور صاحب العمل اور آپ کے شرکہ کفیل وغیرہ کے متعلق جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھائی اس میں آئے گا ٹھیک ہے جی اچھا بات یہ ہے ابھی میں یہ خروج والا پیپر کیوں لازم ہے یہ بھی سن لیں خروج والا پیپر بھائی اس لیے لازم ہے کہ پاکستان سے جب یہاں ہی لیے بنگلہ سے آپ نے جب نیو ویزا لگوانا ہے نا بھائی دوبارہ سعودی ریبیہ کا تو اس ٹیم آپ کو یہ پیپر لازم چاہیے آپ نے جب ایمبیسی میں ویزا بھیجنا اس ٹیم ساتھ میں یہ خروج والا پیپر اپنا ضرور ساتھ میں بھیجنا ہے اور رہی بات دوسری مطار پیپر کے متعلق یہ بھائی نے مجھے جس چیز سے کنفرم کیا وہ آپ کو بتا دوں میں وہ یہ جی کہ وہ بھائی ابھی الحمدللہ آج سعودیہ میں انٹر ہو چکے ہیں مجھے بولا انہوں نے کہ جی بھائی میں کرونا پر بدلیوں کے سٹارٹنگ میں پاکستان میں آیا اور یہی پر رہ گیا تو مجھ سے پیپر انہوں نے نکلوایا تھا اپنا خروج کا اور مطار پیپر دونوں تو الحمدللہ میں نے ان کے پیپر نکال کر ان کو بولا تھا کہ بھائی کے لیے آپ کو کسی قسم ٹیٹشہ نہیں ہے سفر کیجئے تو انہوں نے بعد میں ویزا لیا سفر کیا آج الحمدللہ وہ سعودیہ ریبیہ میں انٹر ہو چکے ہیں بات کیوں کر رہا تھا یہ آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر رہا تھا جو مطار پیپر ہے نا بیسکلی سن لیں میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا جاتا ہوں مطار پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ بھائی آپ ابھی دوبارہ سعودیہ ریبیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے اچھا ابھی آپ کو نکلوانے کے مطلق بتا دوں ایک چیز کے اوپر غور کیجئے گا وہ کیا بھائی آپ نے آپ نے خود نکلوانا ہے اپنے کسی دوست بھائی یا حباب کو بول دیں جو سعودیہ میں مقیم ہے کہ بھائی وہ مکتب عمل چلا جائے مکتب عمل کے باہر جو چھوٹے چھوٹے مکتب بنا کر سعودی بیٹھے ہوتے ہیں کسی سے بات کر لے آپ کا اکامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر دے کر آپ کا پیپر نکلوانا سکتا ہے یا ائرپورٹ کے اوپر جو جوازات ہے وہاں پر چلا جائے وہاں پر جا کر کسی سے بات کر لے بھائی مکتب عمل جوازات کے اندر یا شمیسی کے اندر سعودی کے علاوہ یا مندوب کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیں ایسا کہ ہم ہمارا جیسا بندہ عام وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتا ہے ہمیں لازم باہر کسی ایجنٹ سے ہی بات کرنی پڑے گی کسی سعودی وغیرہ سے وہاں پر اپنا اکامہ یا پاسپورٹ نمبر دے کر بھائی آپ اپنا پیپر خود نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو تو بھائی ہم بھی نکال دیتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے جس کسی بھی بھائی سے نکلوانا ہے یہ چیز ضرور کلیئر کرنی ہے کیونکہ بہت سے بھائی بھائی پیپر نکلوا کر بعد میں وڈس اپ کے اوپر جیسے آپ کو نمبر دکھا چکا ہے مجھ سے رابطے میں آتے ہیں مجھے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ پیپر نکلوایا ہے تو بھائی اس کے مطلق بتا دیں دیکھیں اے ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے جس کسی بھی بھائی سے پیپر نکلوانا ہے ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ بھائی مجھے یہ کلیئر کر کے بتا دے کہ میں ابھی جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے کی یہ چیزیں آپ نے کلیئر ساتھ میں ضرور پوچھنی ہے اس کے علاوہ فائدہ کوئی نہیں ہے پھر پیپر نکلوانے کا ایسا اور خروج پیپر الگ ہے پھروجولا پیپر آپ کے ویزا لگوئی کیلئے کام آئے گا مطال پیپر آپ کی پربندی کے مطالق کلیئر کرے گا